حاوی صاحب یہ کیا ہو رہے سریعہ بار بار ہر آٹھ دس مہینے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں موجود اثر اتحال میں جو بات ہوتی ہے نا تو سوال یہ ریاست پر اٹھتا ہے یا حکومت پر اٹھتا ہے اگر فرض کے لئے مینوی شریف صاحب شاید خاکانہ بیشی صاحب کے سمعنے میں سر اتحال ہو تو ہر بھی سوالات انہی حکومت پر اٹھتی ہیں تو ظاہری بات تو آج جب حکومت تارکین صاحب کہہ رہی ہے کہ ہماری حکومت ہے اگر کہ ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں حکومت کی وجود کو بھی جواب دے بھی یہی جواب دے بھی وہی لہذا سوالات بھی اٹھتے ہیں سوال یہ ہے پہلے تو یہ ہم نے ڈیفائن کرنا ہوگا کہ یہ پی ٹی آئی وہی پی ٹی آئی ہے جو دوہ در سترہ کی پی ٹی آئی ہے دوسرا سوال یہ ہے کیا آج جو اپنے آپ کو وزیر اعظم کہتے ہیں یہ وہی امران خان ہے جو دوہ در سترہ کا امران خان تھا تیسرا سوال یہ ہے کیا شیخ رشید وہی شیخ رشید ہے جو دوہ در سترہ کا شیخ رشید ہے سخص سوال آپ نے اٹھا دیئے سارے پہلے تو یہ ڈیفائن ناچھا ہے اگر یہ وہی شیخ رشید ہے جو دوہ در سترہ کا شیخ رشید تھا یہ وہی امران خان ہے جو دوہ در سترہ کا امران خان تھا یہ وہی شام آمود قریشی ہے جو 2017 کا شام آمود قریشی تھا تو 2017 اور 2018 میں عمران خان کیا کہہ رہے تھے آپ نے اپنی پیدائی میں کہا انہوں نے کہا کہ میں اپنے کارکنوں کو پی ٹی آئی کے ٹائگر فورس کو کہتا ہوں کہ جاؤ تاریخ لبائک رسول اللہ فیض آباد درنے کو جہن کریں اور اس درنے میں شیخ رشید بھی بیٹھے وقتن فوقتن اس درنے میں شام آمود قریشی بھی بیٹھے آج کیا کہتے ہیں یہ آپ کے سامنے یہی شرطیال شیخ رشید کیا شیخ رشید اب کہتے ہیں قانون ہاتھ میں لینا پھر قانون آپ کو ہاتھ میں لے گی تو 2017 میں وہ کیا کہتے ہیں تیسری بات کالا کالا رسول اللہ بیان شروع ہو جاتا ہے تیسری بات یہ قانون ہاتھ لینے کا مطلب کیا جب آپ کنٹینر پہ کڑے تھے پارلیمنٹ پر حملہ کیا تو کیا یہ حلال تھا جب آپ نے پی ٹی وی سنٹر پہ حملہ کیا قابض ہو گئے کیا یہ حلال تھا جب آپ نے اٹھارہ گریٹ کے افسر جنیو جی کی مار پیٹ کی یعنی ڈی چوک میں آپ نے علیدہ ریاست اور سزا اور جزا کا نظام سپریم کورٹ کے سامنے تم نے قائم کی دی کیا یہ حلال تھا آج تک کس نے اس قسم کی طور پور کی ہے جو انہوں نے کی وہ حلال بھی تھا جائز بھی تھا آئینی بھی تھا دستوری بھی تھا جو کہ نہ آئینی نہ دستوری نہ جمہوری نہ پارلیمانی نہ سیاسی طرج حکمت عاملی تھی اب نامو سے رسالت کی بات آئی اب تاریخ لبیق صحیح ہے یا غلط ہے ان کی تحریک اگر غلط ماضی میں بھی غلط تھی آج بھی غلط ہے تو ماضی میں آپ بیٹھتے کیوں تھی ان کے ساتھ اور اگر آج غلط ہے تو ماضی میں بھی غلط ہونی چاہیے اگر آج غلط ہے تو ماضی اگر آج ماضی میں صحیح تھا تو آج بھی صحیح ہونی چاہیے اگر تاریخ لبیق کی تحریک نامو سے رسالت کے لیے تھی تو شیخ رشید نے اور عمران خان نے دو آزار سترہ میں اس پر مہر ثبت کیا کہ بلکل ٹھیک ہے یہ ایک نے کہا جائن کرو ایک نے کہا کہ میں وارننگ دوں گا اور انکہ وہ ایک ہی بندہ ہے وحدہ اللہ شریک ہے کوئی اور کارکن نہیں ہوں ان کا نعوذ باللہ ویسے تو اللہ تعالی وحدہ اللہ شریک ہے اب امان خان صاحب کے باتے ہیں نہیں میں شیخ رشید نے کہا ون من ون من شو ہے نا تو اس لیے جب اس وقت یہ صحیح تھا تو آج کیوں غلط ہے اگر آج غلط ہے تو اس وقت کیوں صحیح تھا ٹھیک ہے نا تو بات یہ ہے کہ جب بات ہے تاریخ لبی کے ساتھ پھر مائدہ کیوں کیا مائدہ کیوں کیا ہاں مائدہ کیا بلکہ آپ چوشل میڈیا پر دیکھیں گوگل پر جا کے شیخ رشید وہ مائدہ پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے فرانس کے انبیسیڈر کو نکالنا ہوگا کراداد لائیں گے مائدے کو سملی میں لانا تھا میں کیسے آ سکتا ہے کہ غلط آپ بیت اللہ مسعود کے حق میں کیوں پریشر میں نہیں آئے تم لانے اکم آمد کے حق میں کیوں پریشر میں نہیں آئے جب اس کو غلط کہتے تھے دیکھیں نا جب اس کو آپ مار سکتے تھے میں نہیں کہتا ہوں خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کہ تم خادم رضوی کے ساتھ یہ کرو کل بھی آپ ایک طرف پولیس جو شہید ہوئے جس پر دکھ ہوا افسوس ہوا اور ٹیل پی کے ورکرز کو بھی مار پڑھ رہی ہے اس کو بھی مار پڑھ رہی ہے شہید شہادتیں بھی ہوئے ہیں اس کا عذر کرنی ہے آخر انسان تو ہے مسلمان تو ہے ناموش رسالت کے نام پر ہے آپ کو کیا تکلیف ہے کہ آپ خامخہ گولیاں چلاتے ہیں اس پر کیا حل کرنی ہے کہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے خامخہ گولی چلانا آپ بھی شہ دے رہے ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ شہ دیتے ہیں پھر ابھی ابھی شیخ رشید کو دبائی سے نہیں بلایا ہے بلایا ہے ذاری بات ابھی میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا وہ سکتا ہے سچ ہو یہ ابھی لاہور مذاکرات کے لئے ہو جا رہا ہے جی جی مذاکرات چل رہے ہیں ان کے مذہبی امور کی وزیر بھی پابند کیا گیا ہے کہ جاؤں مذاکرات کریں ان کے ساتھ تو آپ نے مادہ کیا سہی تایا غلط اس دو آزار سترہ میں غالباً جو ہوا پیسے تقسیم ہوئے یا نہیں ہوئے وہ واپس آتے ہوئے مطلب یہ نا پیسے تقسیم ہوئے نا تو صحیح لوگ تھے نا درست تھا اور مادہ ہوا درست تھا یہ سارے چیزیں درست نہیں اگر وہ غلط تھا خدا نہ کرے خدا نہ کرے وہ غلط تھا چوٹا ڈاکو تھا چوٹا لوگ کرائے کے پیسے دیتے ہیں امران خان صاحب اس وقت بھی غلط ہوں گے آپ لوگ بھی اس وقت غلط ہوں گے آج ایک مولانا کی بات آپ نے کی لیکن مولانا صاحب آج بھی اسی موقع پر کام ہے نامو سے رسالت کی توہین ہوتی ہے ٹھیک ہے نا پرد کے لئے توہین ہو گئی میں نے بھی مان لیا آپ نے بھی مان لیا ریاست اور حکومت نے بھی مان لیا اب قانون کیا کہہ رہا ہے جس نے نامو سے رسالت کی توہین کی انہوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا یا نہیں لیا تو پھر قانون کیوں حرکت میں نہیں آتی لیکن یہاں تو توہین ہوئی نہیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ قانون کیوں حرکت میں نہیں آتی جب قانون حرکت میں نہیں آتی ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار نہیں سو بار نہیں بار بار پھر تو ریاکشن ہوگا یا نہیں ہوگا اس ریاکشن کاراستہ کون روکیے گا بھائی تو جہازہ سب سے پیدے تم قانون پر عمل کرو تنگی صاحب تفصیل سے آف صاحب نے ظاہری بات ہے یہ آپوزیشن کا بھی کافیت تک یہ موقف ہے لیکن تنگی صاحب جب ہم آپوزیشن میں اٹھے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم جس ایشو کو حکومت کی خلاف استعمال کر رہے ہیں کل کو دو چار سال کی بات ہوگی ہم پاور میں ہوگا یہ ایشو ہمارے گلے پڑ سکتا ہے اور یہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا آہ تینکیس سو مچ امیر عباس صاحب پاکستان پیپس پارٹی کی دو سٹینڈ کلیر ہیں جب ہم حکومت میں ہوتے ہیں تو بھی دشتگردی کے خلاف جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو بھی دشتگردی کے خلاف جب اپوزیشن میں ہم ہوتے ہیں تو بھی مذہب کارٹ کو سیاست میں نہ لانا اور جب ہم حکومت میں ہوتے ہیں تو بھی سیاست میں ہم مذہب کارٹ کو استعمال کرنے کے خلاف ہیں جہاں تک درنوں کا تعلق ہے تو پاکستان پیپس پارٹی کے حکومت میں درنا تا ہم نے کسی پہ گولی نہیں چلائی تھی ہم نے کسی پہ مقدمات نہیں بنائی تھی بلکہ ہم نے ڈائیلاکس کے ذریعے اسی وقت بھی ہمارے کچھ لیڈر صاحبان نے گرم دودھ کے سبیلی لگا کے ان کو دودھ بھی پلا رہے تھے سنگیس صاحب دوہزار بارہ میں نوجوانوں کو یاد نہیں ہوگا دوہزار بارہ میں نو سال پہلے تاروکازی صاحب آپ کی حکومت میں اسلام آباد پہنچے تھے جناعی ونیو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ میری حکومت میں اسی طرح درنا تا لیکن میں نے جگولی نہیں چلائی تھی میں نے کوئی مقدمات نہیں بنائی تھی بلکہ میری لیڈرشپ نے ڈائیلاکس کے ذریعے ان کو انگیج کر کے اس کو ریزوال کیا اس ایشو کو اسی طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم مذہب کارٹ کو اور دشتگردی کے خلاف اپوزیشن میں اور حکومت میں اسی طرح سیاست میں ہم مذہب کارٹ کو استعمال کرنے کے خلاف ہیں چاہیے ہم حکومت میں ہوتے یا پوزیشن میں لیکن پاکستان پیپرسپا کی ڈائیلاکس پہ یقین رکمی والی جماعت ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ امران نے دیورنگ دا اپوزیشن اس نے پیزاباد درنے میں اس وقت کیا رول پلے کیا تھا اس نے تحریک لب بیکو کیا کہا تھا لیکن آج جب اس نے ایک طرف معاہدہ کیا پھر معاہدے کو کلیر نہیں کیا اس معاہدے پہ پوزیشن کو پارلیمان کو اعتماد میں نہیں لیا اور پھر اس پہ گولیا چلا کے دونوں طرف سے لوگ شہید ہو گئے اگر وہ تحریک لب بیکے لوگ تھے یا وہ گورنمنٹ کے ملازمین تھے میں سمجھتا ہوں کہ امران اس وقت جس انداز سے اپنی حکومت چلا رہے جیسے اس نے کہا تھا کہ مجھے پتا نہیں ہے کہ میں وزیراعظم ہوں بلکل آج بھی ان کو احساس نہیں ہے وہ یہ سوچ رہے کہ میں کنٹینر پہ بیٹھ کی سیاست کر رہا ہوں امیر اباس صاحب ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت میں تمام حکومت میں اسی طرح آتے رہتے ہیں درنے بھی ہوتے ہیں جلوز بھی ہوتے ہیں تحریکی بھی چلتی ہیں لیکن رسپانسیبیلٹی بنتی ہے حکومت وقت کی کہ او عوام کی زندگی کو تحفظ دینے کیلئے پاکستان کی اداروں کو تحفظ دینے کیلئے عملاق کو نقصان نہ پہنچانے کیلئے وہ پولیٹیکل ویجن سے کام لے اوڈا علاج سے کام لے اوٹیبل ٹاکس سے کام لے وہ گولیاں نہ چلائیں تنگی بھائی بلکل آپ مجاہ فرمارے ہیں یہ تو ایک اصولی موقف ہے میرا خال اس سے اختلاف پی ٹی ای بھی نہیں کر سکتی اس بات سے کہ حکومت کو اسی طرح بیہیو کرنا چاہیے تنگی بھائی یہ بتائیں کہ اس وقت آپوزیشن کو جب نظر آ رہا ہے کہ ٹی ایل پی وہ کام کر رہی ہے جو ماضی میں وہ کر چکی اور اس کے اوپر سب پارٹیز کہتی تھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے آج وہی کام ٹی ایل پی بار بار پھر کر رہی ہے کہ آپوزیشن جو باتوں کو ٹی ایل پی کو بھی نہیں سمجھانا چاہیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ناموس پہ ہماری جان اور مال اولاد سب قربان لیکن یہ طریقہ کار نہیں ہے تو ٹی ایل پی کو بھی تو سمجھائیں نا آپ لوگ حکومت کو تو ہم سب رگڑ رہے ہیں کہ بھئی آپ غلط کر رہے ہیں مت تو شدد کریں امیر ابباس صاحب میں سمجھتا ہوں کہ حتمی نبات میں نبوت پر کسی کو ٹکہ داری نہیں کرنی چاہیے اس میں دو رائے نہیں ہیں ہمارے مال جان پچھی بھی قربان دیکھیں ہم اگر آپ یہ جو میری بائی بیٹے ہیں سینیٹر صاحب اس نے بھی ایک پروگرام شروع حتمی نبوت کانفرنس حتمی نبوت کانفرنس لیکن ان کا جو طریقہ ہے وہ باقی لوگوں کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں یا لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تحریکی لبیق ان کو ریجسٹر کرتے وقت جو ایمز این ایبجیکٹیو ہیں جو انکویٹیو آرز ہیں پاکستان نے پاکستان کی ادارے میں اس کو ریجسٹر کیا گیا ہے تو اگر تحریکی لبیق اپنے ایمز این ایبجیکٹیو سے ہٹ کے اگر وہ اپنے ٹیو آرز اور جیڈیز سے ہٹ کے پاکستان اور پاکستان کے اداروں کو نقصان پہنچاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے اس وقت وہ ایک پولیٹیکل جماعت ہیں اس جماعت نے الیکشنوں میں حصہ لیا لیکن حکومت کو دیکھ لیں یہ ایک بڑا عجیب تضاد ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے